میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں پالٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج گویا جاتا رہا ہے فاروق حبیب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان پرانے ساتھی کی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف چارٹ شیٹ حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئی نے پرتشدد مزاہمت کی تحریک شروع کر دی آپ نے بیلٹ کی بجائے بلڈ کا راستہ اختیار کیا پی ٹی آئی میں نوجوانوں کے ذہنوں میں منفی سوچ ڈالی گئی نوجوانوں کے ذہنوں میں مٹھایا گیا ادارے ہمارے خلاف ہیں سکت ففالتی احتجاج کے باوجود سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے پاس کوئی عالی اخلاقی بنیاد نہیں قائد آزم کے پاکستان کی بجائے عثمان بستار اور فرا گوکی کا پاکستان ہمارے حوالے کیا گیا پی ٹی آئی سربرا نے بہت کابل لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا القادر یونیورسٹی معاملے کو بند لفافر میں ہی کابینہ سے منظور کروا لیا گیا تو شاکانہ میں دوسروں پر تنقید کرتے رہے لیکن خود گھڑیاں پیشتے رہے پارو خبیب کی پی ٹی آئی رہنماؤ کے ہمرا نیوز کانفرنس سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکا اسلامباد ہائی کورٹ نے جیل سمات کے خیراب درخواست نمٹا دی جیل ٹرائل سیکیورٹی کے حوالے سے درخواست گزار کے حق میں ہے چیرمن پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعادت بار خرچات کا اظہار کر چکے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ اسرائیل نے جواہریت کی تمام حدے پار کر دی وحشیانہ بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ہو گئی دس ہزار سے زائد سخنی سیہونی فورسس کی اقوام متحدہ کے کیمپ پر بھی بمباری ایک ہی خاندان کے سترہ افراد شہید ارداخانوں میں جگہ کم میتے ریفیش رٹر میں رکھی جانے لگی سیہونی فورسس نے تیس ہزار مکانات اور چودہ ہسپتال تباہ کر دیئے غزہ میں بارہ لاکھ افراد بے کھر خوراک اور طبی سمان کی شدید کمی مصر میں فلسطینی سفیر کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہداریوں کو فاری کھولنے کا مطالبہ اسرائیلی فوج دھوکے باز امریکی میڈیا نے دھوکے کا پول کھول دیا شمالی غزہ سے نکل مکانی کرنے والوں کو محفوظ راستہ دکھایا محلق کے دوران نکل مکانی کرنے والے نے حد فلسطینیوں پر بارود برسا دیا خواتین اور بچوں سمیں دو سو پچاس فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے غزہ میں بمباری زندگی کے آثار ختم ہونے لگے ہزاروں بے کھر افراد مدد کے لیے پھکا رہے ہیں لگتا ہے دنیا سے انسانیت مر چکی عالمی برادری غزہ کا محاسطہ ختم کروائے یو این ریلیف این ورکس کے سربراف فلپرینی کی اپیل محاسطے میں موجود لوگوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں بیس لاکھ سے زائد افراد بہتری مشکلات کا شکار ہیں امریسٹ انٹرنیشنل نے بھی فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی وارننگ کو جبری بے دخلی قرارتے دیا اسرائیلی فوج کی ہدایت مواصر وارننگ نہیں جبری بے دخلی ہے اسرائیل کا حماس کے پاس ایک سو پچپنگ گر خمالیوں کی موجودگی کا اعتراف مغویوں کی رہائی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے حزبولہ لبنانی سرحت پر کرشیدگی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے اسرائیل زیادہ محاظوں پر جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہے ترجمان اسرائیلی فوج جنگ میں اب تک دوستر نواسی اسرائیلی فوجی مارے جانے کی تزدیق حماس کے حملوں میں چھے برطانوی شہری بھی ہلاک ہوئے برطانوی وزیراعظم پہر ایرون کی طرف امریکی بحری بیڑے بھیشنا اشتیال انگیزی نہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل کو شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے مصر جل رفع بارڈر انخلاق کے لیے کھول دے گا غزہ میں فسے امریکی شہریوں کو بھی رفع بارڈر کے ذریعے نکالا چاہے گا خطے کے تمام ممالک اسرائیل فلسطین دناسا کو پھیلنے سے رکنے کے لیے پور آسم ہیں امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو انٹونی بلنگن کا عرب ممالکہ دورہ مکمل دوبارہ اسرائیل پہنچ گئے سعودی ارب کا غزہ کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ سعودی ولی اہدور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات غزہ میں فوجی کشیدگی پر تبادلے خیال معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی فوجی مہم کو ختم کیا جائے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان سے ٹالی فانک راپتہ غزہ بہران شہریوں کی اموات پلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نکل مکانی پر تبادلہ خیال پاکستان اور ایران کا تنازے کو بڑھنے سے رکھنے کے لیے فور اقدمات اٹھانے پر اتفاق جلیل عباس جلانی کا مصبی وزیر خارجہ کو بھی چالی فور پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی یقین دہانی عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت کا گیس سو فیصد مہنگی کرنے کا پلان مہانہ ون ایم ایم بی ٹیو استعمال کرنے والے سارفین کے لیے گیس قیمت دو ہزار سے بڑھا کر پین تیس سو کرنے کی تجویز ون ایم ایم بی ٹیو سے زائد استعمال کرنے پر قیمت اکتیس سو سے بڑھ کر چار ہزار کرنے کی سفارش بی سی سی کو سمری بھیجوائی جائے گی منظوری پر یکم اکتوبر سے گیسی قیمتوں میں اضافہ ہوگا مہنگائی کے بوش تلے دبے عوام کو بڑا رلی پیٹرل اور ڈیسل کی قیمتوں میں بڑی کمی پیٹرل چالیس روپے لیٹر سستہ ہائی سپیڈ ڈیسل پندرہ روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بائیس روپے لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرل کی نئی قیمت دوستہ روپے اٹیس پیسے مکر ہائی سپیڈ ڈیسل تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے فیلٹر ہو گیا بٹی کے تیل کی فیلٹر کی قیمت دوستہ چودہ روپے پچاسی پیسے ہو گئی تمام وزرائی علیہ اشیاء زوریہ کی قیمتوں میں کمی لائیں نگران وزیراعظم کی صوبائی حکومتوں کو ہدایت پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی سمرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اس پالیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا متعلقہ حکام قیمتوں کے کنٹرول کا طریقہ کار وضا کریں انوار الحق کاکر کا بیان پنجاب حکومت کا پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب محسن نکوی نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے اور تالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ اور پرائیس کنٹرول کمیٹیو کو فاعل کردار ادا کرنے کا حکم فرانسپورٹ کرائیوں میں دس فصد تک کمی لانے کا ٹاسک نکران وزیراعظم پنجاب کی زیرے صدارت اشلاس میں فیصلے حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسیز اور مارجن بڑھا دیے ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ لیوی کی شہرہ پچاس سے بڑھا کر پچپن روپے فی لیٹر مقرر پیٹرول پر لیوی کی شہرہ ساٹ روپے فی لیٹر برقرار پیٹرول پر ڈیلر مارجن بھی اکتالیس پیسے بڑھا دیا گیا فیول پرائز ایڈجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ کھل ادم قرار آئینی اور قانونی طور پر فیصلہ قابل عمل نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کے سروراہی میں تین روپنی بینچ نے معاملہ ناپرا اپلٹ ٹریبینل کو بھیجوا دیا سارف کمپنیاں پندرہ دن میں اپیلے دائر کرے ناپرا اپلٹ ٹریبینل دس دن میں اپیلے مقرر کرے اور چل قانونی معیات کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرے سپریم کورٹ کی ہدایے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل میچ نے پیور پرائز ایڈجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا سائفر کیس میں شاہمان قریشی نے جیل میں ٹریل کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سائفر کیس میں جیل ٹریل کی بجائے اوپن کورٹ میں سمات کی جائے درخواست میں استدار دوشو خانہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس بشرا بی بی کی زمانت منظور ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے 31 اکتوبر تک چرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کی درخواست زمانت منظور کی نگران وزیراعظم چار روزہ دورہ چین پر بیجنگ پہنچ گئے انوار الحق کا کر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے چینی صدر سمیت آدمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول فرماری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے امان کی روائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطر بن سالم کی ملاقات باہوے دلچسپی کے عمور پر تباتا خیال امان کی روائل آرمی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے چواری کوششوں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراخا میجر جنرل مطر بن سالم کی جی ایچ کیوامت میں یادکار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چوہدر چڑھائی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے امان کی روائل آرمی کے کمانڈر کو گارڈ آف آرنر بھی پیش کیا ڈرک ٹیسٹنگ لیبورٹری لاہور نے اورسٹن انجیکشن کو کلیر قرار دے دیا انجیکشن کو سرنجوں میں بھرنے والے ذمہ دار قرار انکواری کمیٹی انجیکشن لگانے کے ایس او پیس کو تبدیل کرے گی اورسٹن انجیکشن سے شہریوں کے نابینہ ہونے پر انکواری رپورٹ سامنے آگئی انجیکشن کی پاکنگ ٹھیک نہیں تھی پول چین بھی برقرار نہیں رکھی گئی بڑا انجیکشن چھوٹے انجیکشن میں تبدیل کرنے سے مسئلہ ہوا امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحق امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحق انٹر بینک میں ٹالر 89 پیسے سستہ 270 روپے 83 پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ٹالر 270 روپے پر مستحق پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہانڈرڈ انڈیکس میں 237 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 14731 پر بند سونے کی قیمتوں کو پھر ریورس گیر لگ گیا مقامی مارکٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے کمی ایک تولہ سونہ 200 روپے کا ہو گیا an podemosدہ ڈیب رسی کامی مارکٹ میں و실ا کی جاید مسچت ہای طورا